لائیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں ضرور موقع دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور میری یہ خواہش پوری ہوگی اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے آمین جواق اللہ خیرہ آمین آمین مدینہ حضور یہ ارشاد فرمائی کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں آپ صلات و سلام کے دورانی چلے جاتے ہیں بعض اوقات کوئی مصروفت ہوتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں نوملی تو میں صلات و سلام پڑھتا ہوں لیکن جب ہم کسی گراؤن میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ہی پتا ہے کہ حال کیا ہوتا ہے اب ہزاروں لوگوں سے تو ایک اسلام پڑھ نہیں مل سکتا بلکہ بعض اوقات تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے نکلنا بھی مشکل جاتا ہے تو مجھے سیکیوریٹی کی لوگی کہتے ہیں بھئی آپ صلات و سلام کے درمیان نکل جائے کریں ورنہ بعد میں ہمارے سٹیج پر پرابلم ہوتی ہے تو بٹا آپ سے بھی گزارش ہے اور وہ لوگ جو ملنا چاہتے ہیں اب جب بھی ہم آؤٹڈور زینی ازمائش کرتے ہیں تو بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اچھا زینی ازمائش خود جو پرگرام ہے وہ بڑی انرجی مانگتا ہے جب آپ دو گھنٹے بولتے ہیں بعض وقت بڑے بڑے پرگرام ہیں تو تین تین چار چار گھنٹے لائی پرگرام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد بچتا نہیں انسان کے اندر کتنے زارے لوگوں سے ملاقات کرے تو برحال آپ کا نمبر ہمارے اسلام بھائیوں کے پاس آگیا ہوگا تو اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اسی دوران کبھی زینی ازمائش جو ہو رہا ہے کراچی میں وہاں آجائیں تو انشاءاللہ یہاں رشتہ کم ہوتا ہے آج میں نے وعدہ کیا ہوا ہے میں انشاءاللہ آج اسٹوڈیو میں اسلام ایسے ملاقات کروں گا انشاءاللہ کبھی کبھی یہاں ہم یہ کر لیں گے لیکن میدان اس تمام میں تو معذرت پہلے سے کر لیتا ہوں ایک میسیج اور آئے اور یہ آئے کہ یہ آج ماشاءاللہ آپ کا سیٹ تو بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ اپنے جگہ جگہ یہ کوئیسٹین مارک کیوں بنائے میں یہ سوالیہ نشان کیوں ہوئے یہ سوالیہ نشان زیرے سوالیہ تو ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو یہ سوالات کی ایک طرف سے یہ سبجھے کہ اس کا مارک ہے اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس سوال و جواب کا پروگرام ہے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش جاری و ساری ہے عبد الحبیب بھائی آپ سے ایک گزارش ہے کہ ایک سیگمت شامل کیا جائے عقائد اہل سنت رضاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ جی بلکل ہمارا ارادہ ہے یہ عقائد اسلام عقائد اہل سنت بھی بسیکلی عقائد اسلامی ہیں تو انشاءاللہ ہم نے کل ذات باری تعالیٰ پر بات کی آج ہم نے توحید پر بات کی تو انشاءاللہ گریجوالی جب یہ سلسلہ آگے جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے عقائد پر بات ہوگی آپ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ اگلی کال دیجئے گا محمد حسن علی اللہ تاریس رولہ سے عرض کر رہا ہوں میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ذہنی آزمائش سیزن 15 شروع ہو گیا اس سلسلے سے ہمیں بہت کچھ سکھنے کے لیے ملتا ہے اللہ پاک اس سلسلے کو ہمیشہ جاری ہو ساری رکھے اللہ پاک مزید برکتے ہیں اور تعالیٰ فرمائے ایک ذکل ہو خوی جائے آمین آمین بہت شکریہ ایک اور کال دیجئے گا ماشاءاللہ سے ذہنی آزمائی سیزن 15 بہت ہی پیارا چل رہا ہے اس سلسلے کا ہمیں پورا سال ہی انتظار رہتا ہے عبداللہ بی بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سیگمنٹ کریں جس میں شہ سے شیئر پڑھیں جیسے اشواق بھائی نے کیا تھا یہ بھی سیگمنٹ شامل کریں چلیں آپ کا مشورہ نوٹ کر لی آپ آج مشورے دیتے رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میں مزید کچھ کالز بھی لیتا ہوں دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں اور ہم مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں آئیے ہم اسکور بوڑ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ